کولکاتا کے میڈیکل کالیج میں محلہ ڈاکٹر سے ریپ اور ہتیا کے معاملے میں ہم خبردار کرتے سوالوں کے بارے میں بتائیں گروار رات محلہ ڈاکٹر کے ساتھ نرشنس اپراد ہوا وہیں کلکتہ ہائی کورٹ کے عادیش پر جانچ اب سی بی آئی نے شروع کر دی ہے سی بی آئی نے کولکاتا پولس سے سارے دستویس پرابت کر لیے ہیں کولکاتا پولس نے جتنے بیان درش کیے سی بی آئی ان بیانوں کی دوبارہ پشٹی کرنے والی ہے لیکن پریشن اب بھی سیدھے میڈیکل کالیج کے پریشاسن پولس اور ممتہ سرگار پر اٹھ رہے ہیں کارن یہ کہ آروپ ہے کہ کرائیم سین کے جگہ سے چھڑ چھاڑ ہوئی کارن یہ بھی ہے کہ میڈیکل کالیج کے پرنسپل کو بچانے کا پریاس بھی کیا گیا کارن یہ بھی کہ معاملے میں جتنے گتی سے پہلے پانچ دن میں جانچ ہونی چاہیے تھے اس سے ادھک تیزی معاملے کو دبانے کے لیے ہوئی اس طرح کے آروپ لگتے رہے آروپ اٹھتے رہے اور یہی کارن ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی خبر اس سمیں آ رہی ہے کول کہتا ریپ کیس میں اب اندیشہ اس بات کا گہرا رہا ہے کہ کہیں پیڑیٹا کے ساتھ گینگ ریپ تو نہیں ہوا واردات کی ڈیٹیل سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو نہ ہو اس واردات کو انجام دینے میں ایک سے ادھک درندوں کا ہاتھ ہو کچھ پریشن بھی سور اشارہ کر رہے ہیں آل انڈیا فیڈریشن آف ڈاکٹرز فیڈریشن کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سوورنا گوسوامی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بوش مارڈم کو دیکھا ہے انہوں نے ان کے انسار یہ معاملہ ریپ کا نہیں بلکہ گینگ ریپ کا ہے بوش مارڈم میں جب دیکھا ہے یہ بہت سارے انجیوریز سارے شریر میں مہ سے پیر تک بہت سارے مالٹیپل انجیوریز دونوں طرف پریٹال جو طرف ہے سامنے بھی فانڈال پر سائیڈل سبی طرف بہت سارے بہت سارے میں بہت سارے سے سکل کر دیجئے اسے سامنے جو بھی تو اتنا زیادہ اماؤن کا جو پوشی میں ہاں ہیں آگر یہ لکھنے کے لئے تو ٹوکرین پر کنید ہے ایک رب پسیلیٹی ہے کہ ٹ٠ی پر انفقیق ما رسیت مجھنے پر کم کنید ہے اپنی 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 اپنے پئی کنید ہے تب تو بیرک جو کہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے ہماتے ہیں کہ teaspoon کے لئے دیکھنے پارت پر اگر کنید ہے اس کے زیادہ ہونے سے میں اس کے لئے پرسیبیلٹی اپنی پرسیبیلٹی آنے کا پرسیبیلٹی زیادہ ہے آئیے سیدھے کول کا تھا انوپم مشرہ ہماری سب وعدہ تھا کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں انوپم کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پردشن بھی کر رہے ہیں لیکن انوپم جو کمپیر بات ہے وہ یہ کہ کیا اب پوسٹ موڈم ریپورٹ کے بعد اس کیس میں کوئی نیا موڈ آسکتا ہے گینگ ریپ والی تھیوری سامنے آسکتی ہے دیکھئے کولکاتا پولیس نے انوپم کس کیا تھا انوپم کس کیا تھا انوپم کس کیا تھا ہائی کورٹ نے آدیش دیا اس کے بعد اب سی بی آئی کی اور سے نئے سیرے سے نئے طریقے سے چھانبین شروع ہوگی اب کولکاتا پولیس کا اب تک کا جو انوپم کس کیا تھا جو چھانبین رہی ہے اس میں انہوں نے گینگ ریپ کی جو تھیوری ہے اس سے پوری طرح سے نکار دیا ہے انہوں نے بار بار کہا ہے کہ اس پورے مسئلے میں ایک ہی ویکتی انوپم تھا اور سنجے روی جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ سی بی آئی کس طریقے سے اس جانچ میں آگے بڑھتی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے جگہوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور مانگ اٹھ رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جس طریقے کا ہتیا کانڈ ہے اس میں ایک ویکتی سے زیادہ شامل ہو سکتی ہیں تو ایسے میں جو سی بی آئی کی جانچ پرکیا ہے جو چھانبین ہے وہ اس اینگل کے ساتھ بھی ضرور چلے گی لیکن مکھے طور پر جو ثبوت ہیں وہ بولیں گی ثبوت کے آدھار پر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں ایک ویکتی شامل تھا یا ایک سے زیادہ شامل تھا تو وہ ابھی شروعاتی انہوں نے چھانبین شروع کیا ہے انویسٹیکیشن شروع کیا ہے تو دو تین دن سمائے لگے گا اس کے بعد ہی کچھ اس میں صاف ہو پائے گا انوپم آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ جو پیچھے پردیشن چل رہا ہے آپ کے وہ بھی ہم دکھانا چاہیں گے اپنے درشکوں کو اور اس پر بھی آپ سے بات کریں گے لیکن کولکاتا ریپ اور مرڈر کیس کی جانچ سی بی آئی نے تو سنبھال لی لیکن پریشن یہ ہے کہ بارداد کے پانچ دن بعد کیا سی بی آئی کے ہاتھ مہتپون سبوت لگ پائیں گے کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کالیج اسپیدال کی مہیلہ ڈاکٹر کو انصاف دلانے کے لیے آندولن کر رہے ڈاکٹرز نے پولیس کی جانچ پر کئی سارے گمدیر پریشن اٹھا دی جو انسٹیٹیٹیشن میں یہ کام ہوا ہے وہ کرتی پکھا آ کر ایفیر نہیں لنچ کرے گا اور پروٹیسٹ رینو بیشن کا اوڈر دے گا it is a very ground of suspicious and also also court main court نے already بولا ہے it is a very ground of suspicion regarding the higher authorities regarding principal sir MSBP sir dean of students affairs assistant super on duty اس دین جو تھا and an agent of responsibility both are under suspicion جو incident ہوا ہے جو کاند ہوا ہے ہم لوگ کے حساب سے وہ ایک ہم دنیا خواب نہیں ہو سکتا اس لیے ہم لوگ تم بولا ہے کہ we want justice جو بھی جتنے بھی لوٹ ہے اس کے حساب چاہیے ہمارے ڈیوانس تو ابھی کے یہ سی پی ہے اور جو سی اور ایک سیف اور ایک سیف اور ایک فیر انکوائری جو فیر انکوائری بکوز جیسی سی بی آئی کو کیس ٹرانسفر ہوا ہے ایک بہت بہت ہی ٹون ڈیف مانر میں آج کر کے آتھارٹیز رینوویشن سٹارٹ کر دیئے ان در روم انویچ دیکھ ریموز کمیتر تو دس پیر ہی سیگنل سر اور سب سے تیکھے پرشن پیڑیت پریوار کی طرف سے اٹھ رہے ہیں جنہوں نے اپنی ڈاکٹر بٹیا کو کھویا ہے نہ کیول اپنی بٹیا کو کھویا ہے بلکہ اس کے ساتھ جس طرح کی ہیوانیت کی گئی وہ سن کر روح کاپ جاتی ہے پریوار کی بات سن کر آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں پریوار کا عروب ہے کہ بٹیا کا چہرہ تک دکھانے کے لیے انتظار کرایا گیا اور سچ تک ڈاکٹرز نے ہسپٹل نہیں بتایا جو حادثہ ہوا ہے نو اگست کریباً ساڑھے دس بجے میرے پڑوسی کو میں چیکھتے بکھلاتے ہوئے روتے ہوئے مجھے وہ لپٹتی ہے اور کہتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا نہیں میری لڑکی نے سویسائیڈ کر دیا ہے یہ خبر آئی ہے ہسپٹل سے میں نے کہا سویسائیڈ کس نے کہا کیسے نہیں انہوں نے کہا کہ یہ سویسائیڈ ہوا ہے ہم چار جن مسٹر میسز ہم اور ہمارے ایک اور کرمچاری ہم جب جاتے ہیں وہاں ہم کو تین گھنٹا کھڑے رکھا ایک پیرنٹس جن کی بچی 31 years old کی ایسی ختم ہو جاتی ہے ان کو تین گھنٹا کھڑا رکھا اور یہ ہاتھ جوڑتی رہی ماں باپ ہاتھ جوڑتے رہے ہمیں ایک بار دکھاؤ ہماری بچی کا مو ہم کو نہیں دکھایا گیا تین گھنٹے تک کھڑے رہنے کے بعد یہ دونوں ہزبین وائف اندر جاتے ہیں سیمینار روم میں اور یہ پاپا اپنی بلا اپنے دیکھ باڈی آف دہ گرل جس کے مو میں کھول تھا فوٹو کھیچ کے لاکے مجھے دکھاتے ہیں بچی کا چھریر میں کوئی کپڑا نہیں تھا پیر دونوں رائٹ آنگل میں ملا گیا رائٹ آنگل میں ایک پاؤں بیٹھ کے اس طرف ایک پاؤں بیٹھ کے اس طرف ملا گیا جب تک پیلوی گرل نہیں ٹوٹتا ہے اس طرح دو پاؤں کو نہیں چینا جا سکتا ہے چشمے چشمے کو کوٹا گیا جس کے وجہ سے آنکھوں سے خون نکل گیا گلے میں گلے میں گلا دبا کر مارا گیا اور پورا یہ جو میں بول رہی ہوں یہ پورا پوسٹ موٹن ریپورٹ میں وائرل ہوا ہے آپ لوگ خریپیا دیکھئے یہ کوئی منگڑن نہیں ہے میں پردھان منتری سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ گھٹنا جو ایک 31 year old ایک میروٹوریس student who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed اور her voice should not be smothered کو بتایا کہ پہلے ڈاکٹر کے گھر والوں کو بتایا گیا تھے کہ ان کی بیٹی نے آتماتیا کر لی پھر ہسپتال بلایا گیا تین گھنٹے تک پریجنوں کو بٹھا کر رکھا گیا یہ پریشاسن کی سنبیدن ہی نتا تھی جو پریشاسن پریوار والوں کو ورگلانی میں لگا ہوا تھا وہیں ڈاکٹرز اور مہربانی دکھانے کے جلدبازی کے پیچھے کوئی کارن تو نہیں ہے اور اس کے بعد کولکاتا پولس تک پر وشواز بلکل نہیں رہا تو کل ہائی کوٹ نے سی بی آئی کو ماملہ ٹرانسفر کرتے ہوئے کہا کہ پوری سمبھاب نہ ہے کہ پولس کی جانچ میں ساکش مٹا دیے جائیں تکی ہماری ایک بھی مانگ سرکار نے نہیں مانی ہے سی بی آئی کو جانچ دیا گیا ہے اس کے لئے ہائی کوٹ کو آگیا آنا پڑا ہے تو ہماری جو پہلی مانگ تھی ہائی کوٹ نے دیا سرکار نے نہیں دیا دوسری مانگ سی پی سنٹرل پروڑکشن آگ اس پہ سرکار ابھی گولگل گھماری کوئی بھی لکھت آشوازن اب تک نہیں ملا یعنی کہ ہماری سیفٹی ابھی بھی کمپرمائز ہے تو ہم کیسے کام پہ واپس جائے تیسری مانگ یہ کہ آج آج آئی 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 یہ بھی سرکار نے آشوار نہیں کیا ہے ہماری ڈی مانر میں آج آج آئی 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 بیٹیوں کی سرکشا پر آب راج نیت شروع ہو چکی ہے بی جی پی بنگال میں درندگی پر پیشن اٹھاتی ہے تو ٹی مصی کانگریس سمایت بای مانیپور اور اتر پردیش میں بی جی پی کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے لگتے چند جنگ یہ ہے کہ ممتہ بیانر جی دس تاریخ کو کہتی ہیں کہ میں کچھ دن بعد ان ویسٹیگیشن کو ٹرانسفر کر دوں گی ممتہ بیانر جی آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کی پوڑھ تھے فور دی کلیکشن آف ایویڈنس فورنزک ایگزامنیشن فور ان آن بائیس پوست موٹم بڑ وہ نہیں ہوتا ہے ممتہ جی جو کرنا تھا کر دیا ایرس چکا تھا ان ویسٹیگیشن چل دیا تا ممتہ دی خود بتا دیا تھا سی بی آی ان وی چاہیے تون ناؤ میں کیا ہوا تھا ہتھ رس میں کیا ہوا تھا پروی گراج میں کیا ہوا تھا گوزرات کے بلکیس وہاں کیا ہوا تھا بھاجپا کا کوئی لیڈر کہاں پہ کی ریزائن کیا نہیں کیا یو پی میں کیا ہوا ریپ ٹو مارڈر دین مارڈر ٹو ریلیٹیو سب دی بھیکٹیم اس کے بااد بھی کوئی ریزینیشن نہی ہوا تھا تو آج بانگال مین وہ ناٹک کرنے چلا ہے بھاجپا MLA we are the sole opposition we want ریزینیشن of the chief minister sie holding two subject related department one health second home we want ریزینیشن from her chair کوئی بھی سرکار ہو اس کے لیے یہ tolerate نہ کرنے والی چیز ہو دی چاہیے ممتہ جی نے خود کہا تھا کسی بھی ایکو سو پہنگ ہے اب مانی اچھ نیال ہے ہست تک چھے پر یہ کیا توریت کار روائی ہو توریت کار روائی ہو لیکن ایک سماج کے روپ میں ہمیں بھی اپنی بھومی کا پر بیچار کرنا ہوگا باقی ان کی پرات مکتہ